مازوین پیٹرولیم ڈیویجن نے پیٹرولیم اصنوات 35 ربے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کر دی پیٹرولیم اصنوات کی اقلت کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر سمری کابینہ کو عرصال کر دی گئی ہے صفاق کابینہ پیٹرولیم ڈیویجن کی سمری پر آج حد تمہیں فیصلہ کرے گی بیوشیف اسلام عباد سوہل بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں صفاق کابل بتائیے گا آج پھر سمری بھیجوائی گئی ہے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کی کیا یہ سمری منظور کی جائے گی جی بالکل پیٹرولیم ڈیویجن نے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کے حالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور ہنگامی بنیاد سمری کابینہ ڈیویجن کو عرصال کی گئی ہے چونکہ پیوشو سمیت آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا مزید بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی نائیڈی ٹو نیوز کو مصول ہونے والی دستویز کے مطابق اس سمری میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیس جیفرنشل کلیم کے باعث آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرولیم اصنوات انپورٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اگرانے بھی اس کی نشان دہی کی ہے اور کسی وقت ملک میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قلت پیدر ہو سکتی ہے جو ملکی ذخائر ہیں وہ انتہائی کم سطح پر پہنچ چکے ہیں لہٰذا فوری طور کے اوپر پیٹرول 27 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 35 روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا جائے اس کے ساتھ جو جی ایس ٹی ہے اور پیٹرولیم لیوی ہے اس کو مجودہ سطح پر برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے جو قیمت نہیں بڑھائی جا رہی جو کہ پیٹرول پر 27 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 35 روپے فی لیٹر ہے وہ بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ پیٹرولیم ڈیویزن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے کہ وفاقی حکومت نے پریمیس عمران خان کی ہدایت پر تیس جون تک پیٹرولیم اسمہ کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہوا ہے اگر قیمتیں تیس جون تک برقرار رکھی گئیں تو اس صورت میں قومی خزانے سے 136 روپے کی سبسڈی ادا کرنا ہوگی اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ قومی خزانے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ 136 روپے کی سبسڈی ادا کر سکے لہٰذا ملک میں پیٹرولی مصنوعات کی سپلائی کو سموت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 235 اور 35 روپے بل ترتیب فوری طور پر بڑھا دیے جائیں بہت شکریہ